امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوگی اس کو پیوینٹ کرنے کے لیے میں اپنوں کو بتاؤں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز پہ بات کر لیتے کہ ایکنی کیا ہے ایکنی ایک ایسی سکن کنڈیشن ہے جو مختلف فارمز میں ہماری سکن کے اوپر اپیر ہوتی ہے اب وہ فارمز جو ہیں وہ بلیک ایڈز بھی ہو سکتے ہیں وہ وائٹ ایڈز بھی ہو سکتے ہیں وہ پمپلز بھی ہو سکتے ہیں وہ پس سے بھرے ہوئے پمپلز بھی ہو سکتے ہیں یہ ایکنی کی تین چار قسمیں ہیں اچھا جی ایکنی ہوتی کیوں ہے میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بلیک ایڈز والی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں پھر بھی ہم لوگ جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان کے لیے ہم لوگ دوبارہ اس پہ ایک ڈسکریشن کر لیتے ہیں کہ ایکنی جو ہے وہ ہوتی کیوں ہے ایکنی جب ہماری فیز جو ہے ہماری باڈی جو ہے وہ اپنا نیچرل آئل جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے جو ہم لوگ سی بم کہتے ہیں جو جب ہماری سی بم پروڈکشن بڑھ جاتی ہے جو کہ آئلی سکن والوں کے لیے تو ایک نارمل سا مسئلہ ہے جب ہماری سی بم پروڈکشن بڑھ جاتی ہے ہماری ڈیٹ سکن ہے وہ ہمارے فیز سے ریموو نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ جو بیکٹیریا ہے وہ گروہ کر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جو ہیر فالی سیل ہے وہاں پہ ٹریک ہو جاتی ہیں ٹریک ہو جاتی ہیں سٹارٹ میں سب سے پہلے یہ بلیک ایڈ بنتا ہے یا وائٹ ایڈ بنتا ہے اس کے بعد جب اس کو دو چار دن نہیں اس کو کلنزنگ ملتی نہیں اس کو اس کی ٹریٹمنٹ ملتی تو یہ چیز جو ہے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ چیزیں جو ٹریک ہوئی ہوتی ہیں یہ ہماری سکن کے اندر ڈیپلی بینیٹیٹ کر جاتی ہے جو کے بعد میں ہمارے فیز کے اوپر ایک سب سے پہلے ٹریک ریٹ سا ڈاٹ نمدار ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ یہاں تو اس میں پس بھیر جاتی ہے یا وہ اور مزید کسی ایکنی کی فارم کی جو شکل ہوتی ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اب ایکنی جو ہے اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ ہارمونل ایمبیلنس بھی ہے ہارمونل ایمبیلنس کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہماری باڈی جو ہے وہ اپنا بلڈ شگر لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ہماری باڈی کا ہماری باڈی جو ہے وہ شگر لیول جو ہے وہ اپنا اوپر لے جاتی ہے تو نیچرل طور پہ ہماری باڈی جو ہے خود ہی اس بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اب جب انسولین کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارا بلڈ شگر لیول جو ہے وہ تو کنٹرول میں آ جاتا ہے پر اس سے ہمارے ہارمون جو ہیں وہ ایم بیلنس ہو جاتے ہیں اور جب ہارمون بیلنس ہو جائیں گے تو ہماری ایکنی کے علاوہ بھی ہمیں اس سے بہت سارے اشیوز آتے ہیں تو جی اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ایکنی جو ہے اس کو ہم لوگ کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں سب سے مین چیز جب آپ لوگوں کو ایکنی کا اشیو ہو تو سب سے پہلے دیکھا کریں اپنی باڈی کے اندر کہ ہم لوگوں کو ایکنی ہو کس وجہ سے رہی ہے ہم لوگوں کو ایک چیز کا علاج یہ ہے تو ہم لوگوں کو پہلے اس کا مرض تو پتا ہو کہ ہم لوگوں کو وہ چیز ہو کس وجہ سے رہی ہے تو سب سے پہلے اپنی باڈی کے اندر دیکھیں کہ آپ لوگ کیا چیزیں زیادہ اندروں میں کنزیوم کر رہے تھے جس کا یہ ریاکشن ہے اچھا جی اویلی چیزیں تو ہوگی ہوگی ان کی ویسے ایکنی جو ہے وہ آپ لوگوں کی بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ ڈیری فوڈز جو ہیں ڈیری فوڈز جو ہیں وہ بھی ہماری ایکنی جو ہے اس کو بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا کہ ہم لوگ جو سویٹز زیادہ لیتے ہیں وہ بھی ایکنی کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے اچھا تب ایکنی کو ہم لوگ ٹریٹ کیسے کریں گے ایک تو ہم لوگ اپنی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں ان کو بہتر کر کے جن دنوں میں آپ کو ایکنی کا مسئلہ ہو رہا ہے کوشش کریں ان دنوں میں میٹھی چیزیں چھوڑ دیں آپ آئلی چیزیں تو آپ لوگ چھوڑ ہی رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میٹھی چیزیں چھوڑ دیں دودھ چھوڑ دیں دودھ کے استعمال نہیں کریں اس کے علاوہ اور جو ڈیری پروڈکٹس ہیں آپ لوگ ان کا استعمال جو ہیں وہ بلکل ختم کر دیں اچھا جی اب بندرونی تو ہم لوگ نے بات کر لی اب اس کے بیرونی جو ہم اس کی ہیں چیزیں اس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بیرونی اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہو کوئی کلنزر یوز کر رہے ہو تو کوشش کریں وہ جو کلنزر ہو آپ کا وہ جیل بیسٹ ہو اس کے علاوہ اگر آپ سن بلک یوز کر رہے ہو کوئی تو سن بلک آپ کا وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر منشن ہو کہ یہ نون ایکنی جینک ہے یہ چیز اس کے اوپر منشن ہو اس کے علاوہ اگر آپ کھانے میں بات کریں تو ویٹامین اے جو ہے ویٹامین اے جو ہے ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے خاص طور پر ہماری سکن کے لیے اگر ہم لوگ کو ایکنی کا ایشو آرہا ہے تو ویٹامین اے جو ہے وہ بیس سپلیمنٹ ہے ہماری ایکنی کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ جو ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو دوسری فارم میں بھی لے جائے آپ لوگ انر سے بھی اس کو کنٹرول کریں وہ اس طرح کہ آپ لوگ گرین ٹی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر دیں گرین ٹی جو ہے وہ آپ کی باڈی کو اندر سے ڈیٹاکسی فائے کرے گی تو آپ لوگ کی ایکنی ایسے بھی کنٹرول ہو سکتی ہے اور اگر آپ لوگ انہیں پروڈکٹس یوز کرنی ہے تو کوشش کریں پروڈکٹس وہ یوز کریں جن کے اندر سلسیلک ایسیڈو یا جن کے اندر زنگ کو یہ دو انگریڈنٹس جو ہیں یہ آپ کی سکن کی ایکنی کو کنٹرول کرنے میں آپ لوگ کی بہت ہیلپ کریں گے اور کلنزنگ جب آپ لوگ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کلنزنگ کے بعد آپ لوگ اپنے ٹاول جو ہے اپنے فیس کے اوپر رگڑا نہیں کریں اس کو صرف ٹیپ کیا کریں ٹیپ کر کے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سکھایا کریں دوسری چیز یہ ہے جب آپ ایکسفولیٹر یوز کرتے ہیں ایکسفولیٹر کو آپ لوگوں نے ایکنی پہ بھی اگر یوز کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ جنٹلی یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہارش نہیں کرنا اپنی سکن کے ساتھ وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ایریٹیٹ کرے گا اور آپ کی جو ایکنی ہوگی اس کو ورس کر دے گا آپ لوگوں کی ایکنی کو تو آپ لوگ ان چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھا کریں اس کے بعد اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کوئی اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ اپنے ڈرمٹالیجس سے کنسلٹ کر کے اس سے آپ لوگ بہتر مشورہ لے سکتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس کی اگر وہ اس سینس میں جب آپ کی جو ایکنی ہے وہ آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جائے آپ لوگ کے کنٹرول سے بہت زیادہ آگے نکل جائے تب آپ ڈرمٹالیجس کے ویسے ایکنی جو ہے وہ میرے پوائنٹ آف یو سے ایکنی کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہو اور پروڈکٹس آپ لوگ وہ یوز کریں جو بالکل آئل بیس ہوں جو جن کا کریمی ٹیکچچر ہوگا یا جو بہت زیادہ آئلی فیلنگ سھوڑیں گی آپ کی سکن کے اوپر وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے پورز کو مزید کلاغ کر دیں گی آپ لوگوں کی جو ایکنی ہے اس کو مزید ورس کر دیں گی تو کوشش کریں پروڈکٹس ہیں ان کے منیمم پروڈکٹس کی طرف جائے کریں مثلا آپ لوگ نے کلنزنگ کر لی کلنزنگ کے بعد آپ لوگ نے ایکس فولیشن کر لی ایکس فولیشن جو آپ لوگوں کو ایکنی کے دوران کرنی ہے وہ بھی ٹوائس اینہ ویک اس سے زیادہ آپ لوگوں کو ایکس فولیشن نہیں کرنی اور کلنزنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ دو ٹائم کرنی ہے مارننگ میں اور ایوننگ میں بہت زیادہ جو اگر آپ لوگ کلنزنگ بھی کرو گے دن میں تین چار دفعہ آپ لوگ کلنزنگ بھی کرو گے تو وہ بھی آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈرائے کر دے گی تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لوگ تین ایجر جو ہیں ان کو تو بھولی گئے تین ایج میں جب ہم لوگوں کو ایکنی جو ہوتی ہے وہ بلکل حملوں کی انٹرنل ہوتی ہے انٹرنل مطلب کہ حملوں کے ہارمون جو ایم بیلنس ہو جاتے ہیں اس ایج کی وجہ سے اس کی وجہ سے حملوں کو ایکنی ہوتی ہے تو اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی انٹرنل ہونا چاہیے ایک سٹرنل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے مثلا تین ایجر میں اگر آپ لوگوں نے ایکنی کو ٹریٹ کرنا ہے تو لوگ بیٹنویڈ سکن اور رین پتہ نہیں کیا کیا لگا کے سکن کو برباد کر لیتے ہیں ہم لوگ انٹرنل پر فوکس ہی نہیں کرتے تو جو تین ایجر میں ان لوگوں کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ اپنی ایکنی کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹی بیوٹکس جو ہیں ان کو یوز کریں بالکل وہ بیٹنویڈ شیٹنویڈ لگا کے سکن کا بیڑا گھرک نہ کریں اور اس کے علاوہ گرین ٹی جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کو اپنی ڈائیٹ میں لے کے ہیں شوگری پروڈکس جو ہیں ان کو چھوڑ دیں آئیلی جو ہے ان کو چھوڑ دیں ڈیری ہیں ان کو چھوڑ دیں اور آپ لوگ کی ایکنی جو ہے میں آپ لوگ کو بڑے کانفیٹنس سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کرنے سے آپ کی ایکنی جو ہے ٹین ایجر میں جو آپ لوگ کو ایکنی ہوتی ہے وہ بالکل آپ لوگ کی ختم ہو جائے گی تو جی یہ تھی چیدہ چیدہ باتیں جو ایکنی کو ہم لوگ کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو اپنانی چاہیے ہم لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے انفرومیٹیو لگی ہوگی تو چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا میری کوشش ہوگی کہ اس میں اگلی جو ویڈیو اس میں مزید جو ہے انفرومیٹیو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں تب تک کے لیے اجازت نے خدا حافی